اسلام علیکم اور شکریہ بہت ہی مزرکی رہے کر رہی ہوں ٹرکش ادھنا کباب جس کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کو گرلک چاہیے ہوگا بہت سارا اس کے پاس آپ کو انین چاہیے ہے پھر آپ کو چلی چاہیے ہوگی میں نے یہاں ریڈ پیپر لی ہے کیونکہ ادھنا کباب میں یہ جاتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پھر پارسلے لینا ہے پارسلے بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ دھنیا ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پر پھر آپ کو کیمہ چاہیے بیف مطن یا لائم کسی کا بھی لے سکتے ہیں 60% میٹ 40% فیٹ اگر اریجنل ریسیپی بنانے ہے ورنہ 80% میٹ اور 20% فیٹ سہی رہے گا کچھ ساتھ میں میں نے اس کے ٹومیٹوز اور گرین چلی رکھا ہے گرل کرنے کے اور یہ مسالہ جائے گا جس میں نمک ہے لان مرچ ہے اور کاری مرچ ہے پھر آپ کو اس طریقے کے فلات سکیورز چاہیے ہوں گے اور نائف چاہیے ہوگی آپ کو اچھی سی تو اتنا کم سا سمان چاہیے آپ کو ایک مزے کا ادنا کباب بنانے کے لئے اب یہاں پہ میں آپ کو پروسس دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے گرلک لے لیا ہے اس کے ہمیشہ میں اسی طریقے سے سکین اتارتی ہوں مجھے بہت ایزی لگتا ہے کرش کے کرش ہو جاتے ہیں اور آرام سے سکین بھی نکل جاتی ہے اچھا یہ والا پارٹ آپ لوگ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اوٹھنٹک طریقے سے بنانا تھا اس کو بالکل اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ہاتھ سے چوپ کرتے ہیں اور پھر جو ان کی نائف ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کیمے کو بھی ڈال دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے بیچ میں اور ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہی چوپ کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کہ چنکی چنکی سے پیسز آ رہے ہوتے ہیں ابھی آپ میرے کباب میں دیکھیں گے یہ کس طریقے سے چنکی بلکل پیسز آئیں گے تو اید آنے والی ہے آپ اس کو آرام سے بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جس دن بھی بنانا ہو آپ اس کو بنا لیجئے میں نے اس کو سٹوف بھی بنایا تھا لیکن آپ اس کو آون میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ باربی کیو بھی کر سکتے ہیں اوریجنل جو ریسپی ہے اس میں یہ ادنا کباب جو ہے وہ باربی کیو ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب باربی کیو ہوتی ہے کوئی چیز تو یہاں میں ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چاپ کر رہی ہوں اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کے پاس ہے جو گرین کلر کے جس کلیڈ ہوتا ہے اور اس کی سٹرنگ اٹیچ ہوتی ہے ایک آپ اس کو پل کرتے رہے تو پھر اندر جو ہے وہ بڑے آرام سے چاپ ہو جاتی ہے مجھے وہ لینا ہے کیونکہ یہ سارا کام جو ہے پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کرنا ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں جو جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کس چیز کو کس چیز سے چینج کر سکتے ہیں کیا سبسٹیوٹ ہو سکتا ہے کس چیز کا جیسے پارسلے کا آپ دھنیا بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ چلی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گرین چلی کے ساتھ بھی کام چل جائے گا اب یہاں پر ساری چیزیں میری رفلی چاپ ہو گئی تھیں اب میں ان سب کو ایک ساتھ چاپ کروں گی تاکہ بلکل جان ہو جائیں یہ سب دیکھیں اس طریقے سے آپ چاپ کرتے رہیے اچھا یہ میں ٹول یوز کر رہی تھی لیکن مجھے زیادہ بہتر لگا کہ میں ہیمر نائف سے اس کو کروں کیونکہ وہ ایک تو ہیوی ہوتی ہے اور اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے چاپنگ کا تو اگر آپ کے پاس بھی ہیمر نائف ہے اس طریقے سے تو اب ساری جو چیزیں ہیں اس سے آرام سے چاپ کر سکتے ہیں یہ سارا پروسس میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ جو لوگ ٹرکی جا چکے ہیں یا جو لوگ ٹرکی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ والا پارٹ جو ہے چھوری سے کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اریجنل ادنا کباب جہاں بھی بنتا ہے وہ اسی طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اپنی نائف کی ہیلپ سے ایک جان کر لوں گی ان ساری چیزوں کے اندر پہلے آپ نے نائف سے چاپ کرنا ہے اچھے سے اس کو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے ساری چیزوں کو ملا لیں اس کے بعد آپ نے اس میں سپائسز ڈال دینا ہے اور یہ والا پارٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے نیٹ کرنا جیسے آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو نیٹ کرتے رہنا ہے آپ دیکھئے گا کہ کیمہ کا ٹیکسچر کتنا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو نیٹ کرتے رہنا ہے اس کو کیمہ کے اندر سے ایک لیس ہی نکلتی ہے جو کہ آپ کے کیمہ کو بہت ہی اچھا بنا دے گی آپ کے کیمہ کو مویسٹ رکھے گی اور آپ کے کیمہ کو ٹوٹنے نہیں دے گی تو کوئی بھی کباب بناتے ہوئے سی کباب بناتے ہوئے بھی یہ پارٹ ضرور کریے گا تو اس طریقے سے دیکھیں کتنے چنگی چنگی پیسز آ رہے ہیں ہمیں اسی طریقے سے ادنا کباب میں چاہیے ہوتا ہے اب آپ اس کو مارینیٹ کر کے چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ بہت ہی فیمس سالد سر ہوتا ہے جس میں پیاس کٹی ہوتی ہے باریک اس کے ساتھ پارسلی ہوتا ہے اور سمک پاورڈر ہوتا ہے میں نے نیچے منشن کر دیا ہے کہ اگر سمک پاورڈر نہیں ہے یا پارسلی نہیں ہے تو آپ کیا چیز یوز کر سکتے ہیں پلیز وہ پڑھ لیجئے اچھا جب آپ کباب بنانے والے ہوں تو دوبارہ سے سب سے پہلے تو اس کو نیٹ کر لیجئے اچھے سے پھر آپ نے اگر آپ کے پاس سکیور نہیں ہے اس طریقے کی تو آپ کیا کریں دو وڈن جو سکیورز ہوتے ہیں اس کو لیں اس کے اوپر الومنم فوائل چڑھا دیں وہ بڑے اچھی سی فلیٹ سی بن جائے گی سکیور آپ کی اور بڑے آرام سے آپ کا جو پرپس ہے وہ سرف کر دے گی ٹھیک ہے تو میں نے ایک ہینڈ فل اٹھایا ہے کیمے کا بال اور اس کو میں نے لگا دیا ہے سکیور کے اوپر اور اب میں اس کو کس طریقے سے شیف دیتی ہوں وہ آپ بس اب دیکھئے آرام سے اس کو پانی میں ہانٹ ڈالتے رہیے اور اس کو فلیٹ کرتے رہیے اس کی تھکنس جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں ہونی چاہیے تو آپ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے فالو کریے گا اور اس کو بڑھاتے رہیں نیچے لے کے جاتے رہیں اب جب آپ کو آپ کی ڈیزائر تھکنس مل جائے تو آپ نے دوبارہ سے پانی میں ہانٹ ڈالنا ہے اس کو فلیٹ کر دینا ہے اچھے سے اور پھر ٹو فنگرز کی ہلپ سے اس کو شیپ دینا ہے یہ ادنا کباب کا بڑا فیمس شیپ ہے آپ کو میڈل فنگر اور آپ کا تھم یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو اس طریقے سے فنگر کے امپریشنز دے دینے ہیں اس طریقے سے تو یہ کچھ ہونا چاہیے اس طریقے کی شکل لگنی چاہیے اس کے ساتھ میں نے دو ٹیمارٹر اور ایک مرچی بھی سکیوور میں ڈال لیا تھا وہ بھی ساتھ میں سرف ہوتی ہے بہت اچھی رکھتی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک فلیٹ سے پین لے لیا ہے آپ توا بھی یوز کر سکنا ہے اس میں اور پھر آپ اس کو اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں اب آپ نے اس کیوورز اس طریقے سے پلیس کر دینا ہے اس کے اوپر توا کے اوپر ہوگا تو آپ توا کی لیندھ دیکھ کے اس کو کباب بنائیے گا اس وقت تک آپ نے اس کو نہیں فلپ کرنا جب تک ایک سائٹ سے یہ گکنا ہو جائے تو ویسے تو اس کے اندر اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنے فیٹ میں ہی گک ہو جائے لیکن میں نے تھوڑا سیف سائٹ کے لیے اس میں ڈالا تھا آئل تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے گک ہو رہا ہے یہ اب باری آگئی اس کو فلپ کرنے کی جب ایک سائٹ سے یہ گک ہو چکا ہے بہت ہی یامی اور جوسی کباب بنتے ہیں یہ فیٹ کی کونٹیٹی ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے صرف جو ہے میٹ نہیں ہو سکتا آپ اس میں فیٹ ضرور ڈالیے گا ورنہ یہ کباب اچھے نہیں بنیں گے آپ اس کو ایت میں بنائیں دعوت میں بنائیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی پریزنٹیبل ڈش ہے بہت ہی جوسی اور مزے کی ڈش ہے یہ آپ جب اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے ان لوگوں کی وہ یہ ہے کہ جب کباب بن رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر یہ لوگ روٹی رکھ دیتے ہیں تاکہ سارا جوس اس کا اس میں آ جائے ان فیکٹ یہاں پہ جب شورما بھی آپ کھانے کے لئے جائیں تو وہ اب روٹی کو اس کے جوسز میں ڈپ کرتے ہیں تاکہ ساری جو روٹی میں فلیور آ جائے کباب کا یا شورمے کا تو بہت ہی مزے کی روٹی ہو جاتی ہے اب خالی روٹی بھی اس طرح سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی کبابوں کے اوپر رکھے روٹی گرم کر رہی تھی اور اس کو سرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیچے نان رکھیں اس کے اوپر آپ سیلڈ رکھیں پکل رکھیں اور اپنے جو ٹومیٹوز اور گرین چلی رکھیں اور کباب رکھیں تو یہ طریقہ ہے اس کو سرف کرنے کا باقی آپ کی مرضی ہے آپ کو میں نے ریسپی دے دی ہے آپ کو کس طریقے سے سرف کرنا ہے کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے تو یہ کچھ کلپ سے آپ اس کو انجوئی کریں اور مجھے ضرور بتائی گئے یہ کیسا لگ آپ کو thank you so much for watching please like share and subscribe to my channel you can follow me on instagram and on facebook اللہ حافظ